بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نیایت رحم والا ہے اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسٹورنٹ سٹائل بونلیس چکن کڑھائی کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ایزی ہے چکن بونلیس بہت فیمس ہے اسے ریسٹورنٹ میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے لیکن اس کو کس طرح ایزی لی ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت کم انگریڈینٹ سے تو اسے جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہوگا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا لاس تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو جو ریسپی ہے وہ پوری طرح سے سمجھ میں آسکے تو چلتے ہی ہم اسے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بونلیس چکن کڑھائی بنانے کے لیے ہمیں کن کن اجزاء کی ضرورت ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس سات سو گرام چکن ہے چکن کم یا زیادہ بنانا ہو تو اس حضاب سے انگریڈینٹ کو کم کرنے زیادہ ہے تو انگریڈینٹ زیادہ کرنے میں نے بریسٹ پیس لیا تھا چکن کا اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کنورٹ کر لیا ہے اس کے بعد میرے پاس یہاں پر تین ادھر ٹیمارٹر ہیں بڑے سائز کے ہیں چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں ثابت والی ہرا دھنیا اور جولین کٹنگ کیا ہوا ادھرک ہے میرے پاس اس کے بعد میرے پاس ادھرک اور لیسن کا پیسٹ موجود ہے یہ ایک سپون ہے تو اگر چکن زیادہ ہو تو آپ تھوڑا زیادہ لے لیں یہاں پر میرے پاس آدھا چمچ نمک ہے یہاں پس بھی زائقہ لے لیں کٹا ہوا یہاں پر میرے پاس سکا دھنیا ہے آدھا چمچ آدھا چمچ میرے پاس کالی مرچے ہیں آدھا چمچ سرخ میچوں کا پاوڈر ہے آدھا چمچ دردری کٹی ہوئی سرخ میرچے ہیں آدھا چمچ یہاں پر میرے پاس گرم مسالہ پاوڈر اور آدھا چمچ میرے پاس ہلدی پاوڈر ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیاز زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ میرے پاس دہی موجود ہے جو بونلیس چکن کڑائی کے اندر جائے گا اس سے ہماری جو کڑائی ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی سب سے پہلے میں نے فلیم کو آن کر لیا ہے یہاں پر میرے پاس ایک کپ بھی ککنگ آئی موجود ہے آپ چاہیں تو آپ اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ککنگ آئی کو گرم کریں گے تمام سٹیپس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور اسے فالو کرنا ہے پھر ہی آپ کی جو چکن کڑائی ہے وہ مزے کی بنے گی گرم ککنگ آئی کے اندر میں نے چکن ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے تقریباً تین سے چار میرے تک ہم نے اسے میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے جب تک اس کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا بہت سوفٹ بہت جوسی بنتی ہے بہت مزے دار ہوتی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس ریسپی کو اور اپنا فیڈبیک مجھے مجھ سے لازمی شیئر کرنا ہے فرائے کرتے ہوئے میں نے اس کے اوپر نمک ایٹ کر دیا ہے تاکہ جو نمک ہے وہ چکن کی بوٹیوں میں اچھی طرح سے چلا جائے اس طرح سے ہمارا جو چکن ہے وہ پیکا نہیں لگتا تین سے چار میرے تک میں نے اسے فرائے کیا ہے اس نے تھوڑا بہت جو مویسچر ہے وہ چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ادرکو لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ ایٹ کریں گے اور اسے تین سے چار میرے کے لیے دوبارہ سے بھون لیں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا ادرکو لہسن کی جو کشبو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی تو ہم اس میں ٹیمارٹر ایڈ کریں گے ٹیمارٹر کو میں نے درمیان سے کٹ لگا کر اس طرح سے رکھ دیا تھا اور اوپر سے کور کر دیا تھا اس سے کیا ہوگا جو ٹیمارٹر کا چھلکہ ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا اور اتارنے میں آسانی ہو جائے گی تو تمام جو ٹیمارٹر ہیں ان کو میں نے درمیان سے کٹنگ کیا اور اس طرح سے چیکن کے جو پیسٹ ہے ان کے اوپر رکھ کر اسے کور کر دیا تھا دو منٹ کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایزیلی اس کی جو سکین ہے وہ اتر گئی ہے اب ہم اسے چمچ کی مدد سے میش کریں گے اور اچھی طرح سے بھون لیں گے اچھی طرح سے ہم نے ٹیمارٹر کو بھون لینا ہے تاکہ اس کا جو موسچر ہے وہ نکل آئے چمچ کی مدد سے آپ اسے اس طرح سے میش کرنے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میں نے ٹیمارٹر کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو موسچر ہے وہ بھی نکل آیا ہے اب ہم باقی کے جو سپائسیز ہیں اس کے اندر ایڈ کریں گے تمام سپائسیز میں نے جو آپ کو دکھائے تھے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ ایڈ کر دیا ہے میں نے گرم مسالہ پاورڈر جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا ہے اچھی طرح سے ہم ان مسالوں کو بھی بھون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھوننا ہے فلیم کو ہم نے میڈیم ہی رکھا ہوا ہے آپ نے اسے لو نہیں کرنا ہے چار سے پانچ ادد ہری مرچیں جو ہیں میں نے ایڈ کر دی ہیں دوبارہ سے میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے نمک جو ہے وہ تھوڑا کم لگا تھا اچھی طرح سے انہیں بھونیں گے کٹی بھی ہری مرچوں سے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو آپ بھی اس طرح سے کٹنگ کر کے ہری مرچیں ضرور ڈالیں تکریباً دو سے تین منٹ تک میں نے مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو اچھی سی خوشبو آنا چروع ہو گئی ہے ایک کپ دہی کا ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے دہی کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا جو موشچر ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے سو ویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئی ویورز ہیں تو میری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں سادیا کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو بڑھ وقت مل جائے چکن کو بھون لیا ہے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکنگائل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے یہاں پر ہماری جو بولنس کڑائی ہے وہ تقریبا ڈن ہو چکی ہے بس ہم نے اس کے اوپر گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کرنا ہے تو میں نے گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اسے بالکل لاسٹ میں ایڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد دو منٹ کا اسے کور دیں گے تو بولنس کڑائی سے جو ہے وہ اچھی کچھ بوانا شروع جائے گی تھوڑا سا کٹا ہوا را دنیا ہری میرچے میں نے ایڈ کر دی ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر لیمو بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت زبردست بہت تیسٹی اور مزیدار سی جو چکن بولنس کڑائی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ بنتی ہے بہت سپائسی ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھ سے لازمی شیئر کیجئے گا تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ ساللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت